بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کی یہ رہنما ہیں اور بہت ہماری ایک معروف گیسٹ ہیں تو فاطمہ چدر آپ کو میں بیلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بڑھ سب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں الیکشن ہو چکے عوام نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر لیا آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بڑا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ تو ووٹر کا ہوتا ہے ووٹر اپنا ووٹ دے چکا اور اس ووٹ کے نتیجے میں جو حکومت بننے جا رہی ہے اب یہ جمہوری عمل ہے کہ آپ کی پارٹی اب وہ حکمانی کے منصف سے محروم ہوتی نظر آ رہی ہے تو آپ کی جو سیاست میں ایک بلولا انگیز اپوزشن کرتی رہی ہنگامہ خیز اپوزشن کرتی رہی مران خان کی پارٹی طریقہ انصاف وہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے کے پی کے میں تو بالکل ان کے پہلے ہی حکومت تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب ایک مستاقم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے صاحب تینکیو بری مچ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا سب سے پہلی بات یہ ہمارے لئے یہ سب کے لئے بھی ایک بڑا اچھا شگون ہے کہ کام از کام ہمارے ملک میں جو الیکشنز ہیں وہ پیسفل ہی ہو گئی جس طرح بھی مرلا ہمارا گزرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ جس طرح کی ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کو کہ وہ اس قسم کا الیکشن نہیں ہوا خونی الیکشن نہیں ہوا بڑے پیسفل ہی میں کہتا ہوں الیکشن لوگوں نے اپنا اپنا ڈیلیور کیا جہاں تک آپ نے بات کی ہے جی کہ عوام نے جو برپورت انداز سے ہر پارٹی کے ووٹر نے اپنا رائے جو ہے وہ اس کو ظاہر کیا الیکشن ڈیئے پہ بارشیں بھی ہوتی رہیں آپ نے دیکھا ہمارے ہلکے میں تو بارشیں ہوتی رہیں لیکن ووٹر پھر بھی ہمارا گھر سے نکلا ہے خواتین بھی نکلی ہیں مرد بھی نکلی ہیں بوڑے وار ضرور بھی نکلیں اور بڑے پورا من اور بڑے پورا من دیکھے سے بڑا ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں بڑی فیب گیم کر رہے تھے لیکن جہاں تک میں اس بات پہ ڈسگری کرتا ہوں کہ عوام نے تو مینڈرڈ دیا ہے لیکن مینڈرڈ میں یہ کہوں گا یہ مینڈرڈ وہ نہیں ہے جو عوام نے دیا ہے کیونکہ آئی آئی پرسنلی ویسٹڈ میں رات دو بجے جب یہ ہمارے ریزرٹ آنے بند ہو گئے تھے ہمارے جو پولنگ جنٹس آئے ان کے پاس وہ فارم نہیں تھے ہمارے ریزرٹ کی کاپیاں نہیں تھیں ہم نے ان سے کہا کہ بھی آپ بغیر ریزرٹ کی کیوں آنے شروع ہو گئے جب ہم کٹھے ہونا شروع ہو گئے تو ایڈ ڈی اینڈ جی ہو گئے کسی کے پاس وہ کاپی نہیں تھی جو ریزرٹ ہمارا ریٹن لیکھ کیا ہے پھر ہم نے مشورہ یہ کیا کہ ہم آر او کے دفتر چلتے ہیں جج سب کے دفتر جاتے ہیں اور ججی صاحب میں یہ آنٹی ریکارڈ بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھے ہیں میں شاید اپنی تحریک میں پہلی دفعہ وہ سین دیکھے ہیں کہ میں نے یعنی جس حالت میں جو ہمارے بیگز آ رہے ہیں اور جس طرح بیگز کو ہمارے آنکھوں کے سامنے بیگز کو ہمارے آنکھوں کے سامنے وہاں دوبارہ پلٹا جا رہا ہے اور پلٹنے کے بعد جو اس کا سین کیا جا رہا ہے ڈبل ڈبل کر کے یقین جانے یہ میں آنکھوں کے ریکارڈ بات کر رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ بات جی دو بج گئے صبح کے چھے بج گئے آٹھ بج گئے صبح کے ریزرٹ ہمارے ابھی جی آٹی ایس سسٹم ابھی بند ہے جی کام نہیں ہو رہا جی ابھی ریزرٹس آ رہے ہیں جی کمپائل ہوں گے جی آپ کے صرف دو دن لگے فارٹی ایٹ فارٹی ایٹ آورز لگے ہم وہاں وہاں بیٹھے رہے ہیں کپیاں لیتے رہے ریزرٹ کی اور میں یہ کہتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ گنتی کروا رہے ہیں کہ جی مارے ووڈ کم ہے یا زیادہ میں اس بات کو یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں سر ہیسٹری میں یہ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے پورے پاکستان کی طریق میں کہ ایک ووٹر ایک ایم پی اے کے اور ایک ایمن کے کلکے میں ہزاروں ووڈ مستردوں سر ایڈیوکیشن اس لیول پہ پہنچ کی ہوئی ایک عام بندہ جو ہے یہ ایک بوڑی خاتون ہے نا اس کو بھی پتا تھا کہ میں نے اس کو جاگے اچھا بڑا سب بات یہ صحیح ہے یہ وہی اتراز ہے جو بارہ بار ریپیٹ ہوا لیکن اس طرف سے ہی مران خانہ نے تو کہہ دیا کہ آپ کروانے دوبارہ گنتی دیکھ لیں مستردہ بھی دیکھ لیں دوبارہ بھی دیکھ لیں پھر ووڈ تو وہاں محفوظ ہیں موجود ہیں سسٹم کی خرابی اپنی جگہ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو آپ بات فرما رہے ہیں جی کہ ووڈوں کی میں کوئی ہرہ پیری ہو گئی ایسی بظاہر کوئی نظر نہیں آتی جو مطلب اجیسے آپ کی میں بات بڑھاتا ہوں جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ووڈوں کو دوبارہ چیک کر لیں ہم کہتے ہیں جی کہ پہلے مجھے یہ جسٹیفائی کریں کہ ایک حلقے میں اتنے ووڈ ریجیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ تو موجود دیکھیں اس کو ہم چیلنج کس طرح کریں گے میں یہ کہتا ہوں یہ مینڈیٹ اس لیے سیٹیں ماری کم ہو گئی ہیں سیٹوں کی تعداد ماری اتنی زیادہ چلے ٹھیک آپ کا موقف یہ ہے کہ مصرط شدہ جو ووڈ زیادہ ہے اس میں سیٹیں کم ہو گئی جی فاطمہ چندر آپ کی پارٹی کا کیا موقف اس سلسلے میں کہ مصرط شدہ ووڈ تو میرا خل یہ الیکشن جو ہیں یہ اتنے پرسکون اور پری اینڈ فیئر الیکشن ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے نہیں سنا اور میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے پرسکون اور پری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہوں پہلی بات ان کی دوسری میرے بھائی نے یہ فرمایا کہ ریجیکٹڈ ووٹ ہمارے کیسے ہو گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا موقف صرف ایک تھا کہ پاکستان میں جو بھی پارٹی پارٹی سپیٹ کرے جو ووٹر گھر سے نکلے اس کا ووٹ صحی جگہ پہ جائے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جو ووٹر اپنی رائے دے رہا ہے اپنی پارٹی کے لیے وہ صحی جگہ پہ محفوظ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہو گیا آگے دیکھیں اگر کوئی مسئلہ سسٹم میں خرابی ہوئی جہاں تک میرا بھائی کہہ رہا ہے پی ایم ایل این کو پرابلم ہوئی وہاں پہ تحریک انصاف کو بھی ہوئی دیکھیں الیکشن میں جو فارم 45 ٹائم پہ نہیں دیا گیا یہ الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے یہ تحریک انصاف کا یہ کسی پارٹی کا فیلئر نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا جی جو جیپ کو ہے جی ڈی اے بن گیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے پیچھے فلاں ہیں آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں جی ڈی اے کی کارکردگی بھی ان کے سامنے آپ کے سامنے ہے پوری دنیا کے سامنے جیپ کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے آگئی بات صرف اتنی ہے کہ اس دفعہ ووٹر نکلا ہے میں خود حیران تھی کہ میں آٹھ بجے پولنگ سٹیشن پہ تھی اور ہم کہہ رہے تھے اگر آٹھ بجے تک لائنے لگی اور اتنے ایجٹ لوگ اور ویلچیر پہ ہماری ماں بہنے اور بزرگ ہمارے اور تب اس دفعہ لوگ دل سے ووٹ ڈالنے نکلے پارٹی کسی کو بھی کسی نے ووٹ ڈالا ہے ووٹر نے ووٹر کی رسپیکٹ کا تو اب پتہ چلے گا کہ کونسی پارٹی کتنا رسپیکٹ کرتی ہے ووٹر کی ووٹر نے اپنا حق ادا کر دیا اور لوگوں نے نکل کے ان ایکسپیکٹڈلی جو لوگ چپ کر کے خموش ووٹر ہمارا بیٹھا ہوا تھا جو کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا تھا تحریک انصاب کو پہلی دفعہ ووٹ ڈالا لوگوں نے ہمارا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اور اس کا جو حال ہوا وہ آپ کو پتہ ہے لیکن اس طفعہ ووٹر نکلا اور دل کھول کے اس نے اپنے رائے کا اظہار کیا اور اس نے ووٹ ڈالا باقی یہ کہ اس طفعہ میرے خیال میں میرے بھائی کی بات کو میں آہ سوری اس بات کو میں شاید انہیں برا لگے لیکن جو ان کے لیڈران نے اس ملک کا حشر کیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس ملک کا حشر کیا تھا عوام نے ریجیکٹ کرنا ہی کرنا تھا ان دونوں پارٹیوں کو وہ دیکھ لیں اس کا حال آپ دیکھ لیں اور کراچی میں جو حال ہوا ہے لیاری میں ان کا اچھا اس کو دیکھتے ہیں فاطمہ لیکن جو نون کا حال یہاں پہ ہوا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ تو ابھی پھر بھی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دے دیا بہت یہ ان کی قسمت چار ووٹ ان کو پڑ گئے ہیں جو عبام ہوتی ہے نا جو عبام کے ساتھ انتر دیا ہے فاطمہ ذرا لکیئے کا ایک من میں بڑھ صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گا اصل میں جو بنیادی میرا سوال تھا بڑھ صاحب میں پھر وہ دہراتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ سابق حکومت پارٹی ہیں آپ نے حکومت بنانی کے بڑے مزے لیے ہیں ایک طویل ایک عرصہ ہے آپ کے دور اقتدار کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو پہلی دفعہ وفاقی حکومت بنانے جا رہے ہیں اور پنجاب میں بھی پہلی دفعہ پی ٹی ای کی حکومت بن رہی ہے یہ مستاقم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی یہ میرا کوئیشن ہے اس پہ ذرا آپ پہ بڑی اچھی آپ نے بات کیا ہے پہلی بات بھی ہیں گیا تھے نیشنلسٹ میری اپروچ اور میری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو ڈیلیور کرنے کا پورا ٹائم دیا جائے اور وہ ڈیلیور کرے وہ جو ہماری یا سابقہ حکومتوں کی محرومی ہیں وہ ان کو دور کرنے کا ان کو موقع ملنا چاہیے یہ تو میری بھی ویش ہے اور ایک کام ووٹر کی بھی ویش ہے جس نے بھی جو بھی اپنا ووٹ کا اظہار کی ہے لیکن جہاں تک میرے اپنے ایکسپیرینس ہے میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس ابھی تک وہ ایک ایکسپیرینس ٹیم نہیں ہے بینگ ایز ایٹ چیم نسٹر پنجاب سے میں شروع کر لیتا ہوں دیکھیں آدمی ملک کی بادی ماری پنجاب ہے ابھی تک ان کے پاس پنجاب کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کا اپنا کوئی کینڈڈ نظر نہیں ان کو آ رہا کہ جو ڈیلیور کر سکے گا شباز شیف کے مقابلے میں تیسری بات میں یہ کہتا ہوں ساتھ جی ٹوٹلی ان ایکسپیرینس لوگ ہیں جس بندے نے پینتی سال اس پولٹکس میں گزارے ہیں ایٹی فائیو سے گزرتے گزرتے اس پروسسے بقول فاطمہ کے لوگ ابھی بھی سیٹسپائی نہیں ہیں اب لاہور سے سٹارٹ کر لیں کہ کیا لاہور کو انہیں پیرز بنا دیا ہویا ہے یہ ہمارے ایک چھوٹے میں لو لیول میں بھی چلا جاؤں دیہاتوں میں بھی میں دیہاتوں میں بھی چلا جاؤں تو ہمارے ایک پختہ روڈ ہیں سکولز ہیں فسیلٹیز ہیں اگر لوگ تھرٹی فائیو جیرز میں بھی ان کے بقول ہم سے سیٹسپائی نہیں ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں سر یہ ایک ٹوٹلی امچور ایک چونچوں کا مربع ہے مختلف لوگاں کا مربع ہے جو حکومت کو خود ہی چلنے نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی پارٹی کی اپنی وہ مجارٹی نہیں ہے صرف وہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ ازاد پلانٹڈ بندے جتائے گئے ہیں جو ان کی مجبوری بن جائیں گے وہ ان کو حکومت نہیں کرنے دیں گے جہاں تک ہماری پارٹی کی تاریخ ہم وہی ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں ہماری پارٹی ہوگی یا دوسری پیوز پارٹی ہے ایمہ میں وہ بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی بھی اس کو ڈسٹرپ اس طرح نہیں کریں گی جس طرح انہوں نے کیا کہ ہم روڈ پر اس کی پولیٹکس کر رہے ہیں وہ محشہ کریں گے آنٹا فلورو اسمبلی میں کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس طرح کو مند کرتے ہیں اور اس طرح اپوزیشن کرتے ہیں میری نظر میں ابھی تک صاحب یہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے کہ جو ڈیلیورٹ اچھا میں یہاں پر بار سا آپ کتقل ہمیں کرنا چاہوں گا آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ان کو بتائیں گے آپ کے جو پارلیمنٹی لیڈر پردشن کے بننے جا رہے ہیں وہ شباز شریف صاحب ہیں شباز شریف صاحب ریکارڈ یہ ہے کہ وہ تو اسمبلی میں جانا پسند ہی نہیں فرماتے رہے ان کا جو سابقا ریکارڈ ہے اسمبلی کے آپ بھی مطلب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کا تو اسمبلی میں جانے کچھ یہی نہیں چاہتا اسمبلی کو وزٹ ہی نہیں کرتے اور ووٹ کی ایکچولی تو دکھا جائے ارکانیں اسمبلی جو ہوتے ہیں وزیراعلا کے ووٹر ہوتے ہیں تو اپنے ووٹروں کو تو انہوں نے اس طرح کی وزت دی ہے کہ ان کی رونوائی ایک ان کی شان کی برقص تھی ان کے خلاف تھی وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ میرے ایم پی اے پارلیمنٹ میں سبائی سمبلی میں بیٹھے ہیں میں جا کر ان سے کوئی مشاورت کر لوں کوئی جمہوری عمل کو آگے بڑھا لوں تو بطور چی منسٹر پروٹوکول کے ساتھ بھی وہ سمبلی میں نہیں گئے ہیں تو ہوتیس پاسیبل جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں آئے گے بلکل میں کہتا ہوں جی بلکل میں کہتا ہوں جی بلکل سب یہ آپ کی بات دیوں چھوڑا سب بتا دوں آپ کو کلیر کروں دیکھے دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اکومت چلانے کے لیے ایک تو اپنے انحصار کرنا پڑتا ہے اپنے پارلیمنٹ کے اوپر جن کے آپ نے وول لے کے جو بھی لیجسیشن کروانی ہوتی ہے یہ مارا پہلا پرائیٹی یہ ہوتی ہے پہلے بات کلیر کر دیں کہ شباز شریف صاحب کا مزاج بدل جائے گا وہ آئیں گے اپنے نیشنل کاز ہے اس وقت جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی یہ تو بڑا ایک چیلنج ان کے لیے بھی کہ وہ سمبلی میں پہلے بھی آتے تھے یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں جہاں تک سمبلی میں آنے والی بات ہے وہ ٹائم بھی دیتے تھے ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ جتنی ہم ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ میں ایک ایم پی ہوں میں کہتا ہوں جی مجھے اتنا ٹائم ملے مجھے ڈیلی ٹائم ملے وہ نہیں ہوتا یہ بات یہ تو بات میں نہیں کر رہا ریکارڈ کی بات ہے کہ سمبلی ان کے دیدار کے لیے ترست ہی رہی نہیں وہ بلکل آپ کی بات ہے دیکھیں جب بھی اس طرح آپ سیشنز ہوتے ہیں وہ بلکل پالی مانی میٹنگز ہوتی ہیں اس سے پہلے وہ اسمبلی میں آتے ہیں اور بلکل آتے تھے یہ آنگریکارڈ چیزیں ہیں سر اب اس وقت جو سیچویشن بنی ہوئی ہے جو آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں اس وقت تو سر وہاں اسمبلی میں ہی بیٹ کے ساتھ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک تھا امران خان کا وہ شکنجہ کسیں گے بلکل کریں گے یہ آپ آدمی چاہرڈ بتائیں کہ امران خان صاحب اپنا جو انہوں نے پروگرام دیا تھا اس کو وہ ڈھلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک مستحق مقومن بنا لیں گے انشاءاللہ ضرور پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو اس بات کا جواب دے دیں کہ ہمارے پاس ایکسپیڈینس ٹیم نہیں ہے یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کو سیاست بھی نہیں کرنی آتی خان صاحب کو سیاست کرنی نہیں آتی ہاں یہ والی سیاست نہیں کرنی آتی کہ فکسنگ میچ کو کیسے فکس کر کے کھیلنا ہے وہ فکس کر کے نہیں کھیلتے وہ بلنٹ کھیلتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ میری عوام میرے ساتھ ہے اور میری عوام مجھے پیار بھی کرتی اور مجھ پر ٹرسٹ بھی کرتی ہے اور یہ ٹرسٹ ہم نے صرف نہیں کہ ہم پارٹی کے میمبر تھے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانی جو اپنے بچارے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور یہ الیکشن دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے اور پاکستان کے اندر بھی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہمارے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہے ہمارے پاس چودری سرور جیسے بندے ہیں ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس دھاندری سرور ایکسپیرینس نہیں ہے وہ پتہ میری بات سنیں 35 سال میں جو آپ لوگوں نے ڈلیور کیا آپ نے کہا جی لاہور کو پیریس بنا دیا ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی میرے بھائی آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے یہ جو وینس بنا وہا تھا یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور لیٹرلی لوگ کشتیوں میں سوار تھے اور لوگوں کے گھروں میں چھے چھے تین گیارہ گیارہ دین پانی اور جتنا تاپن لاہور میں پھیلا وہا تھا ہمیں پتہ ہے اور جو ہم نے پروگرام اپنا دے دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی ای اس کو ڈلیور کرے گی کارچی میں ہم کریں گے اور آپ دیکھیں آپ کو پینتی سال ملے میری بات سنیں اس کا ہم بنانا ہی نہیں چاہتے آپ کی میں غلط فہمی دور کر دوں شباز شریف یا نواز شریف کا آلٹرنیٹ پی ٹی ای میں ہو گئی انشاءاللہ اور نہ کوئی بنے دے گا یہ وہ جماعت ہے جو اگر پروپر طریقے سے بندہ ڈلیور نہیں کرے گا وہ اس کو نکال وہاں پہ پھینکے گی آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پہ بادشاہت سسٹم نہیں ہے ہماری پارٹی میں میں ایک ڈپٹی انفرمیشن پنجاب ہوں میں خان صاحب کے ساتھ ویڈیو لنک پہ بات کرتی اور مجھے اوبجیکشن ہوتا ہے اور میرا لیڈر مجھے سنتا ہے میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ بات یوں ہونی چاہیے اور میرا لیڈر سنتا بھی ہے اور چیز کو کنسیڈر کرتا ہے اچھا آپ فاطمہ ذریعہ اس طرح آپ لوگوں کی لیڈر تو عید کی چاند کی طرح آپ کو ملتے ہیں وہ اس سے ہاتھ ملانا افصال نہیں کرتے فاطمہ چدر ہم پھر موضوع کی طرح آتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کے لیڈر کے آپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جب مسلم آپ مسلم لیڈ کے طویل جو حکمرانی کا تجربہ ہے آپ کے پاس ظاہر ہے حکمرانی کے تجربے والے لوگ تو نہیں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑھ صاحب نے بات کی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک عظم ضرور ہے میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں میں پی ٹی آئی کے ورکروں میں ایک ویل ہے وہ اس عظم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی کا عمل ہونا چاہیے اور تبدیلی مصبت تبدیلی وہ ظاہر ہے کارکردگی سے آئے گی وہ ڈیلیور اپنے کے ایک اچھی پرفارمنس سے آئے گی تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگرچہ ظاہر ہے کہ اب نئی حکومت پہلی دبا حکومت بنانے جا رہے ہیں نا عمران خان صاحب ان کا بائیس سال کی جدو جہد ہے ان کی جدو جہد کا تجربہ ہے ان کا تجربہ ہے سٹنگل کا ان کا تجربہ ہے عوام کی امہنگوں کی ترجمانی کا ان کا تجربہ ہے کہ لوگوں کی مفلوق ایجیٹیشن کا بھی تجربہ ہے ٹھیک انہوں نے ایجیٹیٹ کیا ہے یہ سارا کچھ ہے حکومت نا عمرانی وہ پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں تو جو ان کا ویجن ہے ان کا ویجن ہے کیا آپ سے میں بنیادی سوال یہ کروں گا کہ اس کا کوئی ہومورک چکے آپ پارٹی کی وہ ڈیپٹی وہ ہیں سیکرٹی انفرمیشن ہے تو کیا اطلاعات آپ کے پاس ہیں کہ پارٹی کا اتنا ہومورک موجود ہے کہ جو کچھ انہوں نے پروگرام دیا ہے جو وادے کی ہیں خاص طور پر جو پہلے سو دن کا انہوں نے اپنا پروگرام دیا ہے اس پہ عملی طور پر کوئی رزلٹ دے سکیں گے اس کا آپ جواب دینے دیکھیں جی ہمارے میرے بھائی نے تو بات کر دی ہماری پارٹی کے انتر پروپر ونگز ہیں اب میری بات کر جو آپ دیں میں پروگرام کو آگے لے کر چل رہا ہوں ایسا اب آپ ان سے پوچھیں انٹرد ہے کہ میری بات سنیں ہمارے پاس ایڈوکیشن کا ہمارے پاس ہیلتھ کا ہمارے پاس مینجمنٹ کا ایچ ایڈ 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 ہمارا ٹوٹل پلان ہے دیکھیں ہمارے لیڈر کا ایک وین ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ادارے بناتا ہے ٹھیک ہے ادارے جب آپ کے پروپر کام کرتے ہیں آپ صرف اوپر بیٹھ کے سپر وین کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہ آپ لیٹرینوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں آپ ہسپیٹل کی یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ سی ایم کا کام نہیں ہے یا پی ایم کا کام نہیں ہے یہ آپ کے نیچے جو آپ کا ادارہ ہے یہ اس کا کام ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ کہتے ہیں ایجیٹیشن کا ان کا بالکل ایکسپیرینس ہے لیکن ان کا ایکسپیرینس یہ بھی ہے اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے کچھ کوئی سورسز نہ ہوتے ہوئے کچھ بھی پاس کوئی حکومتی پوزیشن نہ ہوتے ہوئے کینسر جیسا ہسپیٹل یہاں پہ بنا دینا اس کے بعد نمل جیسی یونیورسٹی بنا دینا وہ ان کا کوئی گھنٹی پوشن نہیں جی وہ ہمارے پیسے ہیں ہمارے بچوں کے پیسے آپ نے کتنے گئے آپ لوگوں کی جیبوں میں گئے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے جو آپ نے میفیر فلیٹس خریدے ہیں وہ پیسے وہاں جمع ہوئے ہیں وہ اس ملک میں کچھ خرچہ نہیں ہوا آپ نے جو پول بنا دیتے ہیں آپ نے جی اورنج ٹرینیں بنا دی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہم ایڈیوکیشن پہ کریں گے ہم ہیلتھ پہ کریں گے ہم جسٹس پہ کریں گے جو غریب اور امیر کے لیے ایک سپول انصاف ہو نہ کہ غریب جو اگر چوری کرے تو اس بچارے کی تو آپ دھرگت بنا دے امیر جو ہے وہ سارا ملک چوری کر کے کھا جائے اور وہ تھاٹ سے بیٹھا ہویا وہ کہے جی ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کیونکہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے دیکھیں جب جسٹس ہوتا ہے ادارے پروپر کام کرتے ہیں لیڈر کا کام ہوتا ہے سپر وین کرنا ایک اچھا لیڈر اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ پورے ملک کی باگ دور کچھ سارے ادارے کو نہیں سمجھیں میں آپ کے سوال کو لے کر جاتا ہوں بر صاحب کی طرف بر صاحب آپ یہ بتائیں کہ فاطمہ چدر نے جو بات کہی ہے کہ عمران خان اداروں کی سمت صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اداروں کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ادارے اپنی پرفارمنس دیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کامیاب ہو جائے اداروں کی سمت ڈریکشن صحیح کرنے گے میں پہلے یہ کہتا ہوں پہلے یہ اداروں کو سمجھے تو اسی کچھ اداروں کی دن انہوں نے خود رسپیکٹ نہیں کی مجھے کسی ادارے کی بتائیں کہ انہوں نے عزت کی ہے کسی ادارے کی رسپیکٹ سے انہوں نے کسی کو نام دیا ہو یہ میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں ایک پڑے لکھے آدمی سے کہ جب وہ ادارے کے سربر کو خود اوے کر کے بلاتے ہیں تو ہوں کہنا ایکسپیکٹ کہ وہ کل کو اس ادارے کو سسٹم کو ٹھیک کر جائے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں کو دوسری بات یہ کہہ رہے کہ ہم یہ کریں گے مجھے یہ پہلے بتائیں کہ کیا مسنگ فسیلیٹی یہ ہماری ایڈوکیشن میں مجھے بتائیں مجھے کوئی ایک یونین کانسل پاکستان کی بتا دیں پنجاب کی بتا دیں کہ جہاں لڑکیوں کے سکول نہیں ہو جہاں رائز نہ ہو یہاں بی اچیو نہ ہو ہیلتھ کی فسیلیٹی نہ ہو انفرسٹرکچر روڈز نہ بنے ہو یونین کانسل میں ہمارا سٹارپ بیٹھا ہو یہ چیزیں جو ہماری سسٹم میں ہم نے ڈیلیور کی ہوئی ہیں میں یہ کہتا ہوں ان کے پاس اس کا ایکسٹرک کیا انہوں نے پلین بنایا تھا کہ یہ نہیں اس لیے نہیں رہشہ صاحب جازی بھائی یہ کر سکیں گے جو آدمی پریکٹیکلی خود جب تک میں پریکٹیکلی خود کچھ نہیں نہ کروں گا وربلی میں جو مرضی کرتا ہوں اب دیکھیں اٹھا ٹائم اب یہ ٹائم آیا اب اب ان کے پاس ڈیلیور کرنے کا ٹائم آیا کہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں کیسے ڈیلیور کرتے ہیں اور کیا انہوں نے پیرامیٹر سے بنائے ہیں یہ کیا اب مجھے یہ بتا جس طرح بار بار یہ کہنے جی بارش ہوئی پانی جی دو گھنٹے چار گھنٹے پانی بلاگ ہو گیا دو چار گھنٹے نہیں چھے چھے دن ڈیلیور کرتے ہیں آپ ڈیلیور کی تصویریں دیکھ رہی ہیں وہاں بھی دیکھیں جب بارشی ہوتی ہیں وہ دس دس گھنٹے پانی جو ہے وہ چوک ہو جاتا ہے اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ سسٹم کو ساتھ بالکل جس طرح آپ نے بات کی ہے we have to improve our system ہمیں ایسا system اب چاہیے میں بھی یہ چاہوں گا کہ میں حکمران ہوں یا کوئی حکمران ہو حکمران کا ضرورت نہ بھی ہو اب آپ system ایسا بنا دیں کہ جس میں کسی کی ہمیں ضرورت نہ پڑے کسی ادارے کی ایسی ہم بنا دیں legislation ہم اس طرح کی کر دیں یہ یہ ہمارا کام ہے legislation ہم ایسی کر دیں کہ ٹھیک ہے جی no need of آپ سمجھتے ہیں legislation میں کچھ کمی رہ دیئی ہے جو ابنان خان کو کرنی پڑے گی جو آپ کی قومت نہیں کر سکی جی میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں یہ چیزیں یہ کہہ رہے ہیں نا مثلا جو ڈیشی کی نے بات کی میں اس پہ agree کرتا ہوں کہ ہاں اس میں بیمارہ کھلا ہے ہمارے بیش شمار cases ہیں جب آپ فوجداری cases دیکھیں چالیس چالیس پچاس پت سے حال کے cases چلے ہوئے ہیں فوجداری لوگوں کے دیوانی میں بھی ایسی ہے دوسروں میں بھی دیوانی میں تو عمری گزر جاتی ہیں سر اب یہ چیزیں ہیں کہ we have to improve our system ابھی جو ڈیشی جسے deliver کر رہی ہے ہم یہ expect کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایسی کریں جو ڈیشی کی تعداد بڑھائیں ان کا hours بڑھائیں speedy course بنا دیں اس تاکہ لوگوں کو relieve ملے ہاں باقی جو بات رہی جی insure justice ورحال بڑے کے لیے بھی وہ قانون ہو چھوٹے کے لیے بھئی یہ تو قانون تو قانون میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بڑے کے لیے قانون ہو رہا ہے اور چھوٹے کے لیے یہ already قانون ہے سب سے بڑی بات جو بات ہے وہ یہ ہے کہ we have to implement اصل بات implementation کی ہوتی ہے ہم نے احمد احمد کرانے کیوں جی مران خان صاحب کریں گی کرانے گی احمد میری میٹیشن کروائیں گے اجازی صاحب میرے بھائی کی باتیں ساری اچھی ہیں اور انہوں نے یہ مجھے سب سے بڑی اچھی بات ان کی یہ لگی کہ انہوں نے یہ باتیں مانی ہیں کہ improvement کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اگر خان صاحب بھی پانچ سال حکومت کریں گے تب بھی improvement کی گنجائش رہ گی میں آپ کو بتاؤں اکلے کل کوئی نہیں ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس KPK کی حکومت آئی آپ نے دیکھا ہے history اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ ایک سے دوسری دفعہ کوئی party second time نہیں آئی آپ کی ماشاء اللہ اتنی عمر گزر گئی آپ کا بہت تجربہ ہے اور میرے بھائی کو بھی پتا ہے لیکن اگر پی ٹی آئی نے وہاں deliver کیا دیکھیں یہ جو ہے نا blame by blame یہ بات نہیں کرنی چاہیے جو بات ہے اس کو مان لینا چاہیے اگر وہاں پہ پی ٹی آئی نے deliver کیا ہے تو وہ اتنے اچھے پیمانے سے دوبارہ جیتی ہے کہ وہاں سے ساری partyوں کا صفائیہ ہوگی ہے یہ 50% یہاں چھلیاں بھیج رہے ہیں بڑھان کپڑے کی دکھانے یہاں ہے یہ کیوں نہیں واپس جاتے اگر وہاں deliver ہوگا ہے یہاں وہ سارے افغانی ہیں mostly یہاں پہ افغانی ہیں آپ کو بھی بتائیں دہور میں سارے آپ دیکھیں 50% پپولیشن میں business community ڈی ونگی ہے پہنچی کے پی کے میں آپ نے پولیس کو گورنمنٹ سے الادہ کیا ایک ادارہ بنایا آپ کے پی کے پی کے گورنمنٹ جا کے پولیس دیکھ لیں اس کے بعد education کا system سارا دیکھ لیں جہاں وہاں پہ اتنے blasting اور سارا کچھ جتنا وہاں پہ ہوتا تھا سارے ادارے تباہ ہو گئے تھے اس کے بعد health کا وہاں پہ دیکھ لیں بات کی ہے کہ اگر یہاں پہ بھی کام ہوتا دیکھیں بندے کو کھلے دل سے یہ بات تسلیم کر لیلی چاہیے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی مجھے یہاں پہ کرنا چاہیے تھا جو میں نے دیکھیں ہمارا education system جو ہم صرف جماعت کی بات نہ کریں ہم ایزا نیشن بات کریں آپ لوگ بھی پڑے لکھے ہیں ہماری نسلوں نے یہی پہ بڑھنا ہے رہنا ہے اور ہم نے یہی پہ رہنا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ education کا جو ہمارا system ہے کتنی ڈبیان ہے اس کی اس کو equal کرنے کی ضرورت تھی دانیس سکول آپ لوگوں نے بنائے پتہ نہیں وہ بچے کہاں ہیں کون سے دانیس سکول ہے جو آج تک میں نے لاہور میں رہتے ہوئے پنجاب میں میری اتنی مطلب لوگوں سے تعلقات ہے میں نے آج تک وہ دانیس سکول کا concept نہیں دیکھا وہ کاغذوں میں ہمیں ملے وہ جی فلاں ہیں وہاں ہیں جو فلاں ہیں وہاں ہیں لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے health کا حال دیکھ لیں نہیں فاطمہ آپ آپ سمجھے دیئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو طبقاتی نظام تعلیم خدم کر کے یکسہ نظام تعلیم انشاءاللہ خان صاحب کی خان صاحب کا ایجنڈا فرس پریارٹی ان کی یہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ہم ایڈوکیشن کے اتنے طبقات میں ہم بکھرے میں ہیں اس کو ہم equal کریں غریب کا اور امیر کا بچہ ایک جگہ پڑے پڑے یہ خیبر پختونخواہ میں کر کے دیکھا ہے ہم نے اور یہ پنجاب میں بھی کریں گے پورے ملک بھی کریں گے ٹھیک ہے تو پھر اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ناظرین چھوٹا سا بخصہ